اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگیام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد علی ناظرین عجیب معاملات ہیں این اے ٹو فورٹی نائن کے الیکشن ایک جانب رمہ دمہ دکھائی دیتا ہے کینڈیٹس ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہیں دوسری جانب پی ڈی ایم کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف آنا شروع ہو گئے ہیں اور پارٹی قائدین یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جتنے عرقین موجود ہیں یا پھر جو جو ان میں جماعتیں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیک نون اور جمعیت علماء اسلام فے جو کے سر فہرست سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود ہیں ان کے عرقین ان کے راہنماوں کے جانب سے جو چیزیں اب کھل کر پی ڈی ایم کے حوالے سے سامنے آئی ہیں اس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا پی ایم ایل این ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنائے گی جبکہ پیپلز پارٹی کے عرقین اور ان کے سینئر راہنماوں پر مشتمل جو ان کی کیابنٹ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا یعنی اس نورا کشتی کا سلسلہ اب پی ڈی ایم کے اپنے دروازوں تک پہنچ چکا ہے حکومتی راہنماوں کی اگر بات کریں اب تک کار کردگی کچھ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں؟ کیونکہ جی پرائم منیسر صاحب آئیسولیشن میں ہے شیخ رشید صاحب ویکسین لگوا چکے ہیں تمام لوگوں کی جانب سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب حالات مزید خراب ہوں گے لیکن اب حکومتی راہنما یہ بھی بتا دیں کہ اب مزید کتنی تکلیف عوام کو برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ اب عوام کی بس ہو چکی ہے ابھی مہنگائی کی یہ صورتحال ہے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے اندر جو چیز ایک روپے کی اول تو ایک روپے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب پاکستان کے اندر جو چیز سو روپے کی ہے وہ مستقبل قریب میں رمضان المبارک کا چاند دکھنے کے بعد تین سو روپے سکہ رائج الوقت تک پہنچ جائے گی یعنی آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کے اندر مزید پریشانی کے لیے عوام تیار ہو جائیں کیونکہ اب کوئی بھی کہتا پھرے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن عوام کو اب گھبرانا چاہیے کیونکہ اب گھبرانے والی صورتحال آ چکی ہے اینے دو سو ننچاس کے انتخابات کی اگر میں بات کروں اب تک صورتحال کے لیے نہیں ہوئی اب تک وہ وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ سیاسی سوچ فکر و فلسفہ رکھنے والے لوگ اور سیاسی نظر میں باریکی رکھنے والے لوگ یہ بات اب تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ کون سا گیم اینے دو سو ننچاس میں ہونے جا رہا ہے اگر کینڈیٹس کے حوالے سے بات کروں تو ایک جانب مفتہ اسماعیل مسلم لیگ نون سے موجود ہیں دوسری جانب پاکستان بیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں تیسری جانب پاکستر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب خود موجود ہیں یعنی آگے آنے والے وقتوں میں یہ بات آپ کھل کر سمجھ لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو جیت گیا وہ واضح طور پر کہے گا کہ شفاف انتخابات تھے اور جو ہار گیا وہ کہے گا جی دھاندلی تھی اسٹیپلشمنٹ کا عمل دخل تھا اور اگر ان لوگوں کی نگرانی میں انتخابات نہ ہوتے تو پوسیبل تھا کہ ہم جیت چاہتے ہیں چاہے ان لوگوں کو سو دیر سو ووٹ سے زیادہ پڑے ہی نہ ہو لیکن کانفیڈنس ہے جی ایسا کانفیڈنس اللہ تعالی سب کو دے اسی پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کافی عرصے بعد آج اپنا چہرہ ہمیں دکھایا ہے عبید شاہ صاحب نے بہت شکریہ عبید بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا مسلم لیگ نون سے مجھے جوائنگ کیا ہے عبداللوی بروی صاحب نے بہت شکریہ بروی بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا جبکہ پاک سر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں عظیم میمن صاحب بہت شکریہ عظیم بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا عبید شاہ صاحب پہلے میں روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا پی ڈی ایم کے حوالے سے بتا دیجئے سر مستقبل کیا ہونے والا ہے حکومت جیت گئے یا آپ بھی کچھ جان باقی ہے آپ یہ محمد علی بھائی حکومت کے ہار یا جیت کا معاملہ تو یہ بعد میں ہے پہلے تو آپ یہ بات سب ہی جانتے ہیں اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مفاد پرستوں کا عارضی بندوبست تھا مفاد پرستوں میں پیپس پارٹی بڑی پلیئر ہے نون لیگ دوسری بڑی پلیئر ہے بلکہ شاید نون لیگ کو نمبر ون کہنا چاہیے کیونکہ دونوں کا مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ والدین کو اپنے بچانا ہے اپنے اببہ حضور کو دونوں نے بچانا ہے دونوں کے والدین جو ہیں یعنی مریم بی بی کے والد صاحب اور بلاول صاحب کے بھی والد صاحب دونوں پر سنگین مقدمات چل رہے ہیں نیب میں زیر تفتیش ہیں سنگین معاملات ہیں تو وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں ان کو ریلیف چاہیے مقدمات کا خاتمہ چاہیے یہ ساری سٹرگل جو تھی وہ مولانا کے کندے پر بندگ رکھے اس لیے تھی مولانا خود پارلیمنٹ سے باہر تھے انہیں بھی کوئی چاہیے تھی بڑی جماعتیں یہ کوئی پرمننٹ بقاعدہ کوئی نیچرل الائی کی کوئی مومنٹ نہیں تھی اور اس کے کوئی مقاصد ہی نہیں تھے اس کے کوئی بنیادی طور پر انہوں نے بات کی مہنگائی کی بنیادی طور پر انہوں نے دوسرا نعرہ لگایا شفاف انتخابات کا پھر اس کے بعد انہوں نے بیرزگاری وغیرہ اور ایسے اشیو تھے لیکن کوئی بھی کسی بھی اشیو سے یہ پارٹیاں کمیٹڈ نہیں تھیں شروع سے ہی نہیں تھی پہلے دن سے ہی نہیں تھی جوتوں میں دال کیا کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹنی تھی تو وہ بٹنی شروع ہوئی چکی ہے خاندان لاہور کا ایک ہے انہوں نے کہا جی میرے والد کی تربیت ایسی ہے کہ میں جواب دینا نہیں چاہتی ابھی بس جواب دینے میں تھوڑی تھوڑی سی قصر رہ گئی یہ گرمان تک ہاتھ پہنچ جائیں گے دونوں تو بہرحال یہ تو پی ڈی ایم پر تو کوئی خاص تفسرہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں نوشتہ دیوار ہے جو اب آپ پڑھیں گے اب رہ گئی بات این اے ٹو فورٹی نائن کی میرے خیال ہے بات چلے گی تو اس پر چلے گی آپ کے پروگرام کا آپ کا موڈ آپ سیٹ کریں گے ابھی تو این اے ٹو فورٹی نائن پر چلے گی این اے ٹو فورٹی نائن میری اپنی رائے ہے کہ یہاں سے یہ سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کی کی طرف اس سیٹ پر جھکا ہوئے لیکن سر اتنا پاک سرزمین پارٹی نے کھڑا کر دیا اپنے چیئرمن کو ہی کھڑا کر دیا سر مصطفیٰ کمال صاحب مصطفیٰ کمال صاحب اب یہ آسرے کا تو خیر اب میں کیا جواب دوں آپ کو اب دینے والے اور لینے والے کو پتا لیکن یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑے چائلڈش بیئیو کر جاتے ہیں کبھی کبھی میرا اپنا خیال ہے اور وہ جو ہے بول بھی زیادہ جاتے ہیں اور اجلت میں فیصلہ بھی کرتے ہیں حالانکہ سیاست جو بڑے پینترہ بندی کا نام ہے بڑے دیکھ بھال کر کے اپنے کارٹس کھیلنے کا نام ہے اگر وہ ہارے تو خیر سیاست میں تو کیا سبکی یا سیاست میں کیا خفت سیاست تو ہوتی اس لیے کہ ہاتھ جاڑ کے کپڑے جاڑ کے پھر کھڑے ہو جاتے سیاستان کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ وہ شکر سے دو چار ہو جائیں جیت جائیں تو بہت اچھی بات ہے کراچی کے آواز قومی اسمبلی میں پہنچے گی کراچی کا ایک نمائندہ قومی اسمبلی میں ووکل نمائندہ پہنچے گا بات کرے گا بہت اچھی بات ہے ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن پچھلی دفعہ یہاں سے عام انتقابات میں شہباز شریف صاحب نمائندے تھے اور بڑے واضح طور پر ایسے شبائد تھے کہ فیصل وابدہ صاحب کو زبردستی یہ سیٹ یعنی کچھ اکھار کر کے کچھ پچھار کر کے کچھ اسکول کی بینچز کے نیچے سے مسترد شدہ ووٹوں کی پلندے نکلے کچھ اور شکایتیں آئیں مار پیڈ بھی ہوئے جھگڑے بھی ہوئے یہ زیادہ گمان یہی تھا کہ شباز شریف کی یہ جیتی وی سیٹ تھی اچھا وہ یہ سیٹ نکال گئے تھے اگر اس میں تگڑم بازی نہ ہوتی تو وہ ہارتے نہیں یہاں سے تو اس بات کو ان انتقابات کے نتائج کو یہاں کے سنٹیمنٹ کو نون لیگ نے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے مفتا اسمائل صاحب کو مفتا اسمائل صاحب بہت ایک اچھے کینڈی ریٹ ہے کراچی کے بیٹے ہیں وزیر خزانہ رہے ہیں اور میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے فینینچلی وہ کلین آدمی ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ایک بڑے انڈسٹریلیس گروپ کے ان کی اپنی روٹس ہیں کراچی میں he's a good candidate وورڈ بینک کو اچھی طرح انٹرپریٹ کر سکے move کر سکے تو یقیناً وہ سیٹ سیکیور کر سکتے بٹ یہ ہے کہ ابھی تو یہ ریفٹ ہے دیکھیں گے دونوں صورتوں میں in both cases مصطفیٰ کمال صاحب چلے جائیں یا مفتا اسماعیل چلے جائیں کراچی کا ایک اچھا نمائندہ assembly میں پہنچے گا جس کی اپریشیئٹ کرنا چاہیے چالیں ٹھیک ہے نبی بروی صاحب اس پر آپ بھی روشنی ڈالیے گا سر ایک جانے پی ڈی ایم اتحاد تھا بڑی امیدے تھی آپ لوگوں کو عوام کو تو تب بھی نہیں تھی لیکن سر کلیر کر دیں کیا وہ امیدے دم توڑ گئی ہیں اور جو بیانات دینے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے سر ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ علی بھائی میرے بھائی عبید اس پر تجزے کیا اپنا اس کی اپنا رائٹ ہے جو کہے لیکن اللہ کی فضل و کرم سے آج وہ زمانہ نہیں ہے عوام سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے عوام کو منٹ منٹ کا خبر جو ہے نا معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اصل میں پی ڈی ایم اپنے جگہ پہ موجود ہے پی ڈی ایم میں کوئی وہ نہیں ہے بلاول صاحب اپنے حکومت نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اپنے حکومت بچانے کے لیے ایک سوچ میں ہے کہ پی ڈی ایم میں رہوں یا نہیں رہوں لیکن ایم آرڈی میں جب تحریک چلے تھے اس وقت محترمہ بے نظیر بٹو زندہ تھی تو محترمہ کی اپنا ایک کوالیٹی تھی اپنے ایک سیاست تھی اور اسی تحریک سے میسا کی جمہوریت بنا اسی میسا کی جمہوریت سے ایک ڈکٹیٹر کو نواز شریف اور عزرداری صاحب نے جو ہے نا آج تک وہ باہر ملک میں ہے پاکستان آنی سکتا ہے بڑا طاقت اور آدمی تھا پرویز مشرف اچھا اگر زرداری صاحب پی ڈی ایم سے الگ ہوئے گا تو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو کیونکہ ہر چیز کو اب اس وقت عوام تکلیف میں ہیں پی ڈی ایم جو بنے نو دس جماعتوں کا یہ عوام کے لئے بنے ہیں ابھی میرے بائی نے ذکر کیا آپ نے خود توڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اس رمضان میں تین سو روپے تک سو روپے والا چیز تین سو روپے تک جائے گا دیکھو اللہ کی فضل و کرم سے مسلم لیگ نون تین دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور تین دفعہ اقتدار میں آکے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کروڑ ڈوکری دوں گا اور اتنا میں لوگوں کو جو ہے نا پچاس لاکھ گھرے دوں گا یہ میاں صاحب نے اپنے دور میں دے دیا ہے جب ایلو کیپ سکیم شروع کیا تو تقریباً آٹھ سے دس لاکھ گاڑیاں غریب عوام کو جو ہے نا ملے اب اس میں ڈریور تھے کنٹیکٹر تھے دوسرے جو ہے نا لوگ اس پہ جو ہے نا کاروبار کرتے تھے تو یہ ایک کروڑ ہم نے لوگوں کو روزگار پہلے دے دیئے اچھا اور مکان ابھی بھی کراچی میں نواز شریف اسکیم کے مکانے بھی موجود ہیں اسی کراچی شہر کے اندر اللہ کی فضل و کرم سے چلے میں پھر کبھی کسیدہ سنوں گا آپ سے اس حوالے سے ذرا مجھے اس پہ بتا دے نا پی ڈی ایم کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا صاحب جیسے میرے باہی نے کہا کہ مولانا فضل الرامان مولانا فضل الرامان کے والد صاحب جب نیب کا زمانہ تھا بٹو صاحب کے دور میں تو اس نے نیب کا حکومت ختم کیا بٹو صاحب میں بلوچستان میں تو مفتی معامل جو ہے نا وہاں پہ استفاہ دے دیا بٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارا تو جگڑا ان سے ہے آپ کو تو کچھ نہیں کہا بھولا ہم اتیادی ہے جب آپ نے آج ان کے ساتھ کیا تو پھر میرے کو بھی ضرورت نہیں ہے میں بھی استفاہ دے دیا مولانا صاحب پہ کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی پہ ہے پیپلز پارٹی دیکھو میں نے پہلے کہا کہ زرداری صاحب کی سیاست اور وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس پیپلز پارٹی کو جو ہے نا زبردستی آپ پیپلز پارٹی جو ابھی موجود پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی زرداری کہلے سر آپ آپ کہلیں دیکھو وہ اسٹیلپ پہ انشاءاللہ آ جائے گا مولانا فرزل ریمان صاحب پہ مان لیا نہ آپ کو کوئی ابحام ہے نہ ان کو ہے نہ کوئی تکلیف ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی والوں پہ موجودہ حالات میں بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن وہ جوٹن لے لیا نا آج سے لے لیا ان کو عوام کا جو ہے نا ایک طرف اس کی حکومت ہے دوسری طرف عوام کی غصہ ہے اچھا یا تو عوام کی غصہ برداشت کرے یا اپنا حکومت بچائے اچھا دیکھو کل وہ جو ہے نا مریم بی بی نے کہے دیا کہ ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے ہمارا آپ کا ایک ہی مشن ہے وہ عوام کے لئے عوام کے لئے جو ہے نا جب کوئی ڈکھ لے گا جو پھر عوام کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا آواز کھون اٹھایا کھون سے پارٹی نے اٹھایا تو انشاءاللہ دو چار دن میں ان کی جو ہے نا وہ آئے گا اپنا اسی ٹریک پہ آج پتا چلا نا ان کو جو ہے نا شروع ہو گیا اس کے اوپر حکومتی حصولی طور پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں چلیں ٹھیک ہے مان لیا اگر بل فرز مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت پنجاب میں ہوتی کیا آپ لوگ استیفہ دیتے ہیں یا حکومت کی گربانی دیتے ہیں بلکل ہم استیفہ دیتے ہیں اچھا بلکل ہم استیفہ دیتے ہیں استیفہ دیکھو نون کے لئے اقتدار بابی بائی نے خود کہا اچھا ابی ٹو فورٹی نائن میں یہ شعباز شریف کی سیٹ دی ہے اور اس سے پہلے میاں اجاز شفی یہاں سے الیکشن لے رہی ہے یہ زلہ ویسٹ جو ہے نا یہ نواز شریف کا قلعہ ہے اچھا یہاں سے جو ہے نا ہم نے بہت دفعہ یہ سیٹ دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے عظیم احمد صاحب پاک سر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے اب بات میرا پورا ہونے دینا چلیں میں بالکل آپ کے طرف چلیں تھوڑا سا پھر میں آگے بڑھتا ہوں دو فورٹی نائن انشاءاللہ دسکا کی طرح جو ہے نا جیسے دسکا میں الیکشن ہوا تھا ہم داندلی کسی کو کرنے میں کوئی بڑا بول مت بولیے گا نہیں انشاءاللہ تمام مسلم لیگ کی مفتا صاحب کو جو ہے نا ہم لوگوں نے یقین دلایا ہے اچھا اور جس دن الیکشن ہوگا ہم ہر پولنگ کے اندر مسلم لیگ کے تمام ورکر بلکل اسی طریقے سے پھیرے دیں گے جس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ڈسکا میں دیا اور انشاءاللہ جو داندلی کرے گا وہ بھی اپنا انجام پہ پہنچیں گے چالیں ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے میں نے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنٹنیو کریں گے عظیم محمن صاحب سے پوچھیں گے آیا مصطفیٰ کمال صاحب کیا گل کھلانے والے ہیں الیکشن کے اندر کیا واقعی ان کی امید بڑھ کر ہے یا پھر ان کو دیا جانے والا آسرہ زیادہ بڑا ہے ایک بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد پر ساتھ بیلکل بریک ناظرین پرگرام کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عظیم محمن صاحب پاک سر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں عظیم بھائی سر اور کوئی کینڈیٹ نہیں ملا مصطفیٰ کمال صاحب خود کود گئے میدان کے اندر جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلم ریکنہ ان کا قلعہ ہے اسلام علیکم محمد آپ نے موقع دیا آپ کے چینل کا شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ عجاز شفی صاحب الیکشن جیتے تھے سی سی سالو پرانی بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ووڈ ملا تھا یہاں سے بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں فیصل وارڈا کا اور شہباز شریف کا بڑا کلوز میش تھا اور فیصل وارڈا صاحب کی بات کر لیتے ہیں فیصل وارڈا صاحب الیکشن جیتنے کے بعد اس حلقے کو توبارے نظر نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدید رییکشن موجود ہے اور اس رییکشن کی صورت میں جو پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ ملنا بھی ہے تو ووٹ نہیں ملے گا کیونکہ رہا سے ہاں جو ووٹ ہے بھی وہ رییکشن کی نظر ہو جائے گا پی ٹی آئی کا کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کی جو کار کردہ کی ہے زیرو ایک دفعہ بھی پلٹ کے حلقے میں نہیں آئے پہلی بات تو ہی ہو گئی بات ہے کہ شہباز شریف کو ووٹ ملا تھا نمبر ٹو کے جناب اعلیٰ شہباز شریف کو کس چیز کا ووٹ ملا تھا شہباز شریف کا نام پاکستان میں پنجاب انہوں نے بنایا ہے شہباز شریف کا نام ایز ایڈ ڈیولیپر یاد کیا جاتا ہے یہ اس بات کا ووٹ ملا تھا غروبت کا مہنگائی کا پاورٹی کا ووٹ ملا تھا شہباز شریف اس حلقے کے حالات آپ جا کے دیکھیں کہ پورا انفرسٹیکشر تباہ ہے اور سڑکوں کا جو حال ہے میں کچھ دنوں سے حلقے میں ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا قابلے نہ قابلے بیان ہیں تو کہاں کا نہیں ہے میں آتا ہوں بہت برا حال ہے اس حلقے کا اتنا برا حال ہے کہ نوم وال آدمی کی گاڑی وہاں چلنا نہ ممکن ہے گھروں میں پانی نہیں ہے شدید تکلیف اور استراب کا حالہ میں وہاں پر ٹھیک ہے میں اب بات کو اپنی لے جاؤں پوائنٹ کی طرف کہ یہی وڈ مصطفیٰ کمال کو ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ناہی شہباز شریف شاہب اب کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کی تکالیف دھائی سال میں مزید بڑھ گئی ہیں اور مصطفیٰ کمال پاکستان میں دو آدمی میں سمجھتا ہوں حالانکہ وہ نون لکھے ہیں شہباز شریف لیکن میں پاکستان میں دو آدمی سمجھتا ہوں جن کی شناخت ایسا ڈیولپر ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آدمی جس ہلکے سے بھی جیتے گا وہ اس شہر اس علاقے کے کام کرے گا یا وہ کام کرنا جانتا ہے نمبر ٹو مصطفیٰ کمال اس شہر کے میر رہے ہیں اور آخری بار اگر اس علاقے میں کوئی کام ہوا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال کے آتوں سے ہوا ہے آخری بار اس علاقے میں سڑکے بنی ہیں تو مصطفیٰ کمال کے دور سے بنی ہوئی ہیں آخری بار اگر اس ہلکے میں جب پانی آیا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال کے ادوار میں من کی میرشپ کے دور میں آیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اب انہوں نے کہا کہ جو یہ مصطفیٰ کمال کو اتارنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ یقین کریں میں شاید یہ بات یہ جذبات سے بات آج سے ایک ہفتہ پہلے نہیں کر پاتا کیونکہ جب میں ہلکے کو دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ کرم ان ہلکے والوں پر ہوا ہے اس علاقے پر ہوا ہے اس بلدیا ٹاؤن پر ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال اگر جیت جاتے ہیں تو اس ہلکے کی قسمت بدل جائے گی پہلی بار اس ہلکے کی قسمت بدل جائے گی اور اگر ہار جاتے ہیں یہ بات کچھ حضم نہیں ہو رہی نا سر پارٹی چیئرمن سر بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے پارٹی چیئرمن زمنی انتخاب کے اندر ایک سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑا ہو دیکھیں دو بات ہیں نہیں بھئی ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب جیتے ہیں اچھا تو ہمیں تو ہمیں تو ایک موڈل بنانا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو مصطفیٰ کمال صاحب کو اس لئے کینڈیڈیٹ لاؤنچ کیا ہے پارٹی نے ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس علاقے کو جیت کے اس علاقے کی قسمت بدل کے اس علاقے کے کام کر کے ہم موڈل بنائیں گے کہ دیکھیں ہم کام کرنا چانتے ہیں موڈل کوئی عام راہنما بھی بن سکتا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے خود موڈل بنائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب خود اس لئے اترے اب دوسری بات آگئی آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب اس لئے اترے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب اس عملی میں پہنچیں گے تو وہ خالی صاحب ہو سکتے کی بات نہیں ہوگی وہ پورے کراچی کی آواز بنیں گے پورے پاکستان کی آواز بنیں گے اور وہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس شہر میں اور پورے ملک میں لیڈرشپ لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے پاکستان میں لیڈرشپ نہیں ہے اس ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ اس کو بڑا سیریز لیجئے گا اگر پیس بھی کی حوالے سے مصطفیٰ کمال کی حوالے سے بلکل صحیح ہے عظیم بھائی لیکن آپ کو نہیں لگتا سر جب آپ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں جنرل الیکشن کے انتر بھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ دیتے ہیں میں وزیر اعالہ بن سکتا ہوں میرا کراچی میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی سے مقابلہ نہیں ہوں انہوں نے یہ بات کہی تھی کیا لگتا تھا ست پہلے بھی ہاتھ ہو گیا دوبارہ ہاتھ ہو جائے دیکھیں پہلے ہاتھ ہو گیا تھا آپ نے کہا کہا پہلے ہاتھ ہو گیا تھا اب ہم ہاتھ ہونے نہیں دیں گے پوری پاک سر زمین پارٹی پوری پاک سر زمین پارٹی کودی بھی ہزاروں ہمارے کارکون ہیں سب سے بہترین ارگنیزیشن سیٹ اپ ہمارا ہے گلی مولوں میں پہنچ چکا ہے اور فارم فورٹی فائیو کے لانے تک ہمارا ایک کارکون ہاں موجود رہے گا اور ہم تمام پولنگ سیشن سے اپنا فارم فورٹی فائیو لے کے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں علی بھائی جب یہ لوگ جس جو ووٹر کی بات کرتے ہیں کہ ووٹر کی سوچ کیا ہے ووٹر اپنی علاقے میں دیکھ رہا اس کے بچے پانی بھرنے جا رہے ہیں اس کے باس چوائس نہیں مصطفیٰ کمال کے علاوہ آپ ذرا پریکٹیکلوں کے سوچیں کہ ایک آدمی اپنے ہلکے میں گھر سے باہر نکلتا چھوٹی بھی سڑکیں ہیں سیوویچ کا نظام نہیں ہے آپ علاقے کے تو جا کے دیکھیں کتنا برا حال ہے ان کے باس کوئی چوائس نہیں وہ سمجھتے ہیں گیار ان کے لئے تو مطلب ان کی تو قسمت جا گی ہے کہ مصطفیٰ کمال کی صورت میں ایک ایسا کینڈیڈر اترا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد ان کے مسائل حل کر سکتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک زی شعور آدمی کہ وہ مصطفیٰ کمال کے لئے اس کے علاوہ اس کی کوئی چوائس ہوگی اچھا لیکن کیا لگتا ہے سر اگر الیکشنز میں دوبارہ ہاتھ ہو گیا تو میں کیا سمجھوں پھر بڑا بول آرہا ہے دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے اس سے کچھ فرق نہیں بڑھتا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جیت کے ساتھ ہار ضرور ہوتی ہے کہیں بھی لیکن ہار یا جیت دو چیزیں ہیں بار بار ہار ہو دیئے نا میں وہی تو بتا رہوں آپ کو پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بولا کہ جنرل الیکشن ہوں گے میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں پیپلز پارٹی میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں پناہ پیپلز پارٹی کے علاوہ میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے اس شہر سے ایک ایسی جمال جیت گئی جو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے مشہور ہے جس کا یہاں کراچی میں سٹیک ہی نہیں تھا دوسری بات یہ پھر دوبارہ یہ بات کی گئی کہ جب یہ اپنا عمران خان صاحب والی سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہوئے اس کے اوپر بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے یہی بات بولی تھی کہ ہمارا بندہ جیتے گا لیکن وہ سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی جس پہ عاصف حسنین صاحب نے میری پرگیام میں یہ بات بولی تھی کہ جی میں اندر گصہ تو بیلٹ بوکس پہلے سے بھرے رکھے ہوئے تھے اس میں ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تیسری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب پہرے اب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اب جو صحیح مانوں میں بلدیہ کے اندر الیکشنز ہوں گے اس کے اندر پاک سنڈ زمین پارٹی یہ سیٹ نکال جائے گی اب مجھے آپ بتا رہے صاحب میں کس کی سوچ کے اوپر ماتب کروں دیکھیں بات پہ یا علی بھائی آپ کی سارے سوالوں میں آپ کا جواب تھا میرے سوال میں سوال ہی تھا صاحب آپ جواب دینا ہے میں بتا رہا ہوں حاصل صاحب پہنچے تو بیلٹ بوکس دیکھیں بیلٹ بوکس اور پرانے دور کو کیا رونا ہے ہمیں تو آگے بڑھنا ہے جو ریزرل لوگ پہلے نتائج کراچی کے آئے وہ بھی لوگوں کے سامنے دو آسار اٹھارہ سے بڑا مختلف ہے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آپ کو بتا دوں اب تو وہ تو پہلے تبدیلی تھی یہ تھا وہ تھا وہ تو سب ہو گیا اب تو لوگ جس تکلیف میں ہیں اور جو ان کے نمائندوں نے جو حال کیا ایک رییکشن کا ووٹ بھی آئے گا یہ ایڈ کر لیں آپ کہ جو تبدیلی کے نام پہ ام این اے ام پی اے شہر میں بنے ہیں جو غائب ہیں جو ایم کی اے کسی کو پتا ہے ایم کی اے شہر میں ٹوئنٹی ون ایم پی ہیں اچھا اس شہر میں چھے ایم اے ایم کی اے گھوم رہے ہیں اور بھائی رییکشن کا ووٹ آئے گا زیرو کار کردگی ہے ایم کی اے تو اپنا جو میں تاسیز منانے جا رہی ہے اور وہ یہوں میں تاسیز اٹھارہ مارچ کا جو ہلتا حسین کا یہوں میں تاسیز تھا جو ہلتا حسین کی ایم کی ایم کی ایم کا تھا چلے ٹھیک ہے عبید شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا زرہ عبید شاہ صاحب کیا لگتا ہے عزیم بھائی رییکشن کا ووٹ آسکتا ہے بھائی جذباتی ہیں اور اچھے سیاسی کارکون کے لیے جذباتی ہونا اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ کہ جو انہوں نے میں معمولی سا تفسرہ کروں اور پھر بات آ کے چاہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دو لوگ شناکتے ہیں ایک شہباز شریف صاحب اور ایک مصطفہ کمال صاحب کے لیے آئیں گے جو ترقیاتی کام ہوں گے تو ایک تیسرے صاحب زیادہ رکھتے ہیں ان دونوں سے زیادہ وہ ہے ریاز ملک صاحب ان کو کھڑا کر دیں وہاں سے تو وہ بھی ہار جائیں گے وہاں پولٹیکل ڈائیمنشنز الگ ہوتی ہیں ایک سیاسی ورکر کے طور پر جو آپ تجیہ کر رہے ہیں اس طرح نہیں بات یہ کہ وہاں کی پاپولیشن کا اگر ووٹر اتنا سینسیبل ہوتا تو پاکستان کے حالات ہی بتل جاتے ہیں ووٹر اتنا سینسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ اس لیے دے گا کہ سڑکیں بن جائیں میرے علاقے کی یا ووٹ اس لیے دے گا اگر اتنا ہی سینسیبل ہے تو ایمینے کا کیا کام ہے سڑک بنانے سے ایک ایمینے کا کیا تعلو کے سڑک بنانے سے یا کھمبا لگانے سے یا بجلی کی کرنے سے یا پانی گھر میں لانے سے ایمینے کا کیا کام ہے ایمینے تو جاتا ہے پولیسی میکنگ کے لیے کانون سازی کے لیے ایک ہاؤس میں اس کترکیا تھی کاموں سے واسطہ کیا اتنا ہی باشاور بوٹر ہے تپر وہ یہ بھی سمجھتا ہوگا بات یہ ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ وہاں جو پوپولیشن کی سیگریگیشن جس طرح سے پوپولیشن ہے جو وہ پاکٹ ہے وہاں کے لوگوں میں زیادہ تر آبادی وہ ہے جو نون لیگ کی طرح رجان رکھتی ہے پشتونی سپیکنگ پاکٹ ہے پنجابی سپیکنگ پاکٹ ہے ہزارے والے اور دوسرے ہیں جہاں پہ اچھا انگریس ہے نون لیگ کا تو یہ تو ایک بات ہو گئی میں نے تو آپ کو دونوں صورتوں میں کہا کہ اگر مصطفہ اسمائل صاحب کامیاب ہو جائیں بلفرز یا مصطفہ کمال صاحب کامیاب ہو جائیں دونوں صورتوں میں کراچی کے کوئی ایک اچھا نمائندہ دو میں سے کوئی ایک اچھا نمائندہ قومی اسیملی میں پہنچے گا جو یقیناً کراچی کی آواز بنے گا کراچی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے سر کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے کیا پتا امجد آفریدی صاحب یا پھر قادر مندو خیل صاحب کو کوئی چانس بن جائے میرے خیال ہے امجد آفریدی صاحب کوئی پی ٹی آئی کی نمائندگی آپ کے پروگرام میں نہیں ان کو آؤٹ آف اکاؤنٹی رکھیں ان کی کوئی پریزنس کو میں فیل نہیں کرتا کہ اور یہ بات صحیح ہے ان کی جو میمن صاحب نے کی ابھی کہ پی ٹی آئی کی جو فیصل وابدہ کی کارکردگی ہے پی ٹی آئی کو تو اگر کچھ ملنا بھی تھا تو اب نہیں اب نہیں ملے گا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو فیصل وابدہ مافیا مانگ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں وہ جا کے ہاتھ پاؤں چھوڑ رہے ہیں کہ اب میری جان چھوڑ دو اب تو میں سینیٹر ہو گیا خدا کا واسطہ وہ پھر بھی ان کو الیکشن کمیشن بھی گربان سے پکڑے ہوئے سپریم اسلام آباد آئی کوڑ بھی پکڑے ہوئے وہ اپنے حلقے میں مطلب آدمی دیکھیں ہمارے ہاں ڈیویلیپنٹ کا کام قومی اسیملی یا صوبائی اسیملی کا نمائندہ کا کام ویسے نہیں ہے لیکن اگر ایک واقعی لوگوں کا حقیقی نمائندہ ہو جیسے انہوں نے مصطفیٰ کمال کے طرح اشارہ کر کے کہا مصطفیٰ کام کر سکتا ہے مسالیت کمیٹی کر سکتا ہے چھوٹے موٹے جھگڑے ڈیسپیوٹ سیٹل کرا سکتا ہے چھوٹے موٹے فنڈس کائن کر کے لوگوں کی بے بوت کے کچھ کام کر سکتا ہے سکولوں کی حالت بہتر کر سکتا ہے پاکس کو سیلف مینٹین کر سکتا ہے کچھ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے لیکن فیصل وابدہ جیسے لوگ جو پیراشوٹ سے آتے ابھی وہ بھی یہاں موجود نہیں ان کو گالی دوں بری بات ہے ان کے لئے کچھ کہوں لیکن یہ کہ پیراشوٹرز ہیں جن کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے لوگوں میں جن کی کوئی پولٹیکل یہ آرزی طور پر بندوبست والے لوگ ہیں واردات ہی ہیں آپ ایسے سمجھئے کہ واردات ہی ہیں ہاتھ دکھا کے نکل جاتے جب موقع ملتا ہے ہاتھ دکھاتے نکل جاتے اس بار بھی وہی چیزیں سننے کو ملیں گی کہ اگر ایک الیکشن میں جیت گیا تو شفاف تھے میں نہیں جیتا تو دھادلی ہوئی ہے الیکشن کا ایک پروسس جیسے بے محترمہ بنوزیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جمہوریت کو امپروف کرنا ہے تو مزید جمہوریت اور امپروف کرنا ہے تو یہ نہیں کہ مارشاللہ لاکر جمہوریت کو ٹھیک کیا دیا تو دیکھیں الیکشن کا جو پروسس ہے پاکستان میں یہ گریجولی امپروف ہو رہا ہے اس کو آپ آہستہ 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 آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی خامیہ سامنے آتی ہیں اور ہر دفعہ یہ پہلے سے ایک بہتر بہتر پروسیجر جو سامنے آتی ہیں الیکشن کمیشن میں آپ کہا لیا الیکشن کمیشن کو بیچ میں صحیح معنو الیکشن کمیشن کوئی بہتر فیصلہ دے دے تو مخالف جماعت چیف الیکشن کمیشن سامنے آت کو سوتے بھی نہیں ہوں گے صحیح طریقے سے نہیں نہیں آپ دس کا الیکشن میں جس کی بھائی نے بھی ذکر کیا جی جی وہ کالاتم ہو گیا الیکشن ایسا کبھی آپ نے اتنا ڈسپونس دیکھا تھا آپ نے سینٹک الیکشن میں جو ابھی الیکشن کمیشن نے سٹانس لیا سپریم کورٹ میں آکے آپ نے اتنا فرم سٹانس دیکھا تھا آئیستہ آئیستہ گریجبالی الیکشن کمیشن کو اپنے آئینی ہونے کا اور اپنے اس تحکام کا اپنی رٹ کا احساس ہوا ہے اور آئیستہ آئیستہ تنقید سے ہی گزر کر وہ ایک بہتر ادارہ بنتا جا رہا ہے آپ امید کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اینے ٹو فورٹی نائن کی الیکشن شفاف ہوں گے ہارنے والا یہ نہیں کہے گا میں غلط ہارا جیتنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں شرمندہ ہو کے بھگلیں جھاک کر کہے کہ میری جیت سچی نہیں ہے ایسی سچویشن نہیں ہوگی ہم ایکسپیکٹ کریں جو بھی دونوں تینوں پارٹی ہیں جو بھی سرگر میں عمل ہے ان میں سے جو بھی جیتے وہ دوسرے مخالف کو بھی مبارک بات دے اس کی مبارک بات وصول بھی کریں اور کوئی یہ کہنا سکے کہ یہ دادلی ہوئی اور فلاں ہوا چلیں ٹھیک ہے بروئی بھائی سر کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے اس کے پر کیا لگتا ہے سر آپ لوگی جیت ہوگی تو شفاف ہوگی یا ہاتھ ہو جائے گا بالکل میرے بھائی نے جو ہے نا جی بڑا اچھا تجزیہ کیا لیکن تھوڑا سا اس نے جو ہے نا اس بات کو واضح نہیں کیا آج حضیم بھائی جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے اور بھائی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ دور نہیں ہے تو اس پہ نواز شریف نے جو ہے نا بہت کام کیا اور مسلم لی قنون نے ووٹ کو عزت دو اور اللہ کی فضل و کرم سے وہ آستہ آستہ جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی ووٹ کو عزت دو یعنی عوام جس کو ووٹ دیتا ہے عوام کا جو رائے اس پہ ڈاکہ جو ہے نا ڈالنا اور وادہ جیسے شخص کو لانا پھر علاقے کے بربادی کے سوا اور کیا ہوگا رہے گیا کراچی پہ کراچی پہ اروقت میاں صاحب نے کام کی ہے سرجانی سے لے کے اور یہاں جو ہے نا ٹاور تک جو روڈ گرین بس کا جو بن رہا ہے نائنٹی پرسنٹ جس پہ کام مکمل ہے میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو آفی ہے کراچی کے لیے بھائی کراچی کو وہ لاور سے زیادہ بنا رہا تھا ہے جب سو جائے کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی دیکھو کراچی سب کو عزیز ہے آخر میں آپ لوگوں نے رکھا کراچی آخر کیا آخر کیا دیکھو علی بھائی بات کرو ایک جو ہے نا حقیقت کی بات کرو حقیقتی بیان کرنا جب میاں صاحب نے افتداء کیا دوسرے دن سے انگامی آلت پہ کام شروع کیا سرجانی سے لے کے یہاں تھا یہ کوئی معمولی سا جو روٹ نہیں ہے ماشاءاللہ دو پلوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اس سے منصوبے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے نہیں دیکھو میں یہی تو کہہ رہا ہوں حقیقت بیان کر رہا ہوں حقیقت بیان کر رہا ہوں فور کے جو منصوبہ ہے جو میرے بھائی نے کہا اگر وہ نواز شریف کی حکومت ہوتے تھے تو انشاءاللہ کراچی میں یہ گوٹ یہ گاؤں شہر تو شہر ہے یہ مضافتی علاقے میں کسی گاؤں ان کو بھی پانی مل جاتا تھا لیکن اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں دوسرے چیز میں ان لوگوں نے الجا دیا ووٹ کا چوری اور اللہ کی فضل و کرم سے آج میرے بھائی نے بھی یہی تجزی کیا اور عظیم بھائی نے یہی کہا کہ یہ دو آزار اٹارہ کے بعد معاملات چینج ہوئے ہیں اور ار بندے کو اپنا ووٹ پہ پھیرا دینا ہے بالکل اچھی بات ہے ایس ایس ایسی ورکر اچھا چلیں مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اگر 249 میں آپ کو ووٹ پڑتا ہے تو کس کے منڈیٹ کا ووٹ پڑے گا یار دیکھو میاں صاحب یہ ایک جو ہے نا میاں صاحب کے منڈیٹ کا ووٹ پڑے گا نا بالکل میاں صاحب میاں صاحب کے چانے والے موجود ہیں موجود ہیں میاں صاحب نے کام کیا ہے اور آپ نے ابھی کہا کہ ووٹ کی رکھوالی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ایک بندہ لندن پہ ویڈ کے ووٹ کی رکھوالی کیا کرے گا صاحب نہیں اس لیے کہ ہم اس ووٹ کو جو ہے نا زائے کرنے نہیں دیں گے جیسے جس کام ہی ہوا جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم اپنا ووٹ پہ جو ہے نا جی جی اس کو بھی کابو کریں گے داندلی وہ اچھی بات ہے پیپرز پارٹی جو ہے نا وہ اپنا بندے کڑا کرے ووٹ پہ جو ہے نا ڈاکہ ڈالنے نہیں دے ہوئے اچھا جو پارٹی جو اس وقت اکیس بائیس جو کنڈینیٹ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے اچھی بات ہے عوام کی جو ہے نا جو فیصلہ ہے نا وہ پھر جب عوام کی فیصلہ چھ سات بجے آئے گا تو انشاءاللہ مفتا صاحب کے حق میں آئے گا اچھا اور نواز شریف کے حق میں آئیں گے اور نواز شریف جو ہے نا وہ کام کیے ہے تین دفعہ اس ملک کا وزیر آزم ہوئے اس پہ چار آنے کا کرپشن صاحب اتنے لوگوں نے نہیں کیا اچھا عمزہ شاباز ابھی جو ہے نا دو سال کے بعد آپ کو نہیں لگتا یہ جو میاں صاحب کی اداروں کے خلاف مہازرائی کی پالیسی ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے نا انتخابات دیکھو میاں صاحب کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئین کے دائرے میں رہے کام کرے اچھا اگر یہ بات غلط ہے جی جی تو آپ ایک جنرلسٹ کہے دو کہ بھئی یہ جو ہے نا ادارے کے خلاف کانون کے تحت جو ہے ادارہ جس کو آئین اختیارات دیتا ہے اس کے تحت کام کرے یہ میاں صاحب کا اور مسلم نقنون کا جو ہے نا نارا ہے اچھا یہی ویجن تھا نا تو یہ ویجن آپ لوگوں نے بھی دعونایا نا سر بتاؤ میں مثال دے دو ڈیڈی ڈیڈی کچھ چیزیں یہ سنی سنائی باتیں اچھا یہ سنی سنائی باتیں صداقت نہیں ہے ڈیڈی جو ہے نا کسی اور نے کہا تھا میاں صاحب نے نہیں کہا تھا یہ کسی اور نے کہا تھا جی جی تو آپ تاریخ کا مطالعہ تو آپ کے موجود ہے اتحادی بھی بولتے تھے کہ زیاء الحق کے بیٹے ہیں وہ کہے دے وے اچھا مخالف جو ہے نا جو بھی کہے جی جی ہمیں جو آئے نا ان کے کہنے سے یہ تو احسان فراموشی ہو گئے نا جن کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے ہیں انہی جو پر تنقید کر رہے ہیں دیکھو وہ تو میں نے کہا کہ جس کی مرضی جمہوریت میں جو بھی تنقید کرے دیکھو ہم جمہوریل ہو گئے احسان فراموشی ہو گئے نا جو بھی تنقید کرے جو بھی تنقید کرے جو بھی تنقید کرے جو بھی تنقید کرے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوامز انشاءاللہ سرخ رو ہوئیں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے زیم بھائی کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے سر کس طرح ووٹ کی رکھوالی آپ لوگ کر سکتے ہیں میں پہلے دن کی بات کا جواب دوں گا بروہی صاحب کی دیکھیں آپ بات ہوگی تلخ with all due respect انہوں نے کہا کہ وزیر آزم صاحب تین دفعہ ہمارے نواز شریف صاحب وزیر آزم رہے پاکستان کے بلکل رہے بلکل رہے تو کراچی کو کیا ملا کراچی کو آپ کو نظر نہیں آرہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ مجھے موقع دیں آپ کو موقع دے دیا آپ مصطفیٰ کمال کا بتائے نا آپ تعریف کر رہے ہو دیکھو مو نہیں کھولو اب میں حقیقت بتا رہا ہوں نا آپ کو ایک منٹ کے لئے آپ اپنی باری کا تظار کیجئے مصطفیٰ کمال نے کونسا کام کیا کونسا کام کیا ہے تو پھر بات ایک دن چاہیے بات کرنے کیلئے ابھی تو آجا ہے کراچی سیونٹی پرسن ریونی جو نیٹ کرنے والا یہ شہر آج اگر تباہ و برباد ہے جس طرح تمام وزیر آزم کا اس میں ہے اسٹیک اسی طرح نواز شریف میں تین بار وزیر آزم رہے صرف انہوں نے پنجاب کی سیاست کی ہے یہ ہے تلق حقیقت اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ گرین لائن اور یہ جو ایک آدھ دو منصوبے کراچی کے پیسوں سے بنی ہے میٹرو کراچی کے پیسوں سے بنی ہے گرین لائن کراچی سے پیسے بن رہی ہیں اورنج لائنز کراچی کے پیسوں سے لاہور ڈیولپمنٹ ہم نہیں بات کرتے ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے رہنے والے اور یقین کریں ہم تو ملانے کا کام ہم تو جوڑنے کے لئے لکھ لیں آپ مجھے بات کرنے دیں آپ بات کرنے دیں کراچی کے ٹیکس کے پیسوں سے بھی یہ بنایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لاہور بھی بنے پندی بھی بنے کشاور بھی بنے ملتان بھی بنے لیکن کراچی کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور میرے بھائی شہر کے اندر کوئی سڑک نام کی چیز نہیں ہے اس شہر میں پانی نہیں آتا تین بار وزیراعظم بنے انہوں نے کام نہیں کیا یہ حقیقت اور میں آپ کو بتا دوں نواز شریف صاحب یہ موبے وطن لوگ ہیں کراچی کے رہنے والے یہ پاکستان بنانے والوں کا شہر ہے آپ انٹی سٹیٹ چلے گئے ہیں اور آپ کی اس وقت جو پارٹی صرف پنجاب کی پارٹی ہو گئی ہے اور آپ کے لوگ جو ریاستی داروں کا خلاف بات کر رہے ہیں یہ پسند نہیں کریں گے کراچی کے رہنے والے لوگ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے کراچی کے رہنے والے لوگ آپ کا پیپس پارٹی کے ساتھ دوستانہ بھی پسند نہیں کریں گے جو پیپس پارٹی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں یہ کراچی کے ساتھ پیپس پارٹی کی زیادتیاں ہیں نہ وہ یہ پسند کریں گے سوال کافی چھوڑے ہیں آنزیم بھائی میں جواب لے دوں پھر دوبارہ آپ کی طرف یہ آتا ہوں دیکھو میرے بھائی جو بڑے جذباتی سیاست میں جذبات نہیں ہوتا ہے حقیقت بیان کیا ہی نہیں ہے حقیقت بیان ہوتا ہوتا تھا میرے بھائی نے کہا کہ مصطفیٰ صاحب نے کراچی میں کام کیا ہے ایک سیٹ اس کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب کو کڑا کرو میں چیلنج کرتا ہوں کونسرل کا سیٹ نہیں جیتے گا کیا بات کرتا ہے مصطفیٰ صاحب نے کیا کام کیا ہے چلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو ذاتی حملے نہ کریں دوسری بات یہ مصطفیٰ بھائی نے کیا کیا میں حضیٰ بھائی سے پوچھ لوں گا میرے بھائی نے کیا کیا میں چیلنج کرتا ہوں کونسرل کا سیٹ نہیں جیتے گا چیلنج ایکسپٹ کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے مجھے یہ بتا دیں مصطفیٰ بھائی کی بات آپ مجھے بتا دیں میاں صاحب نے کیا کیا میاں صاحب نے کیا کیا ابھی میں نے جتنا باتیں ٹوٹل دو منصوبے ٹوٹل دو منصوبے ٹین دفعہ کے پرائیم منسٹر اور کراچی والوں کو دو منصوبے فور کے منصوبہ میاں صاحب نے شروع کیا کراچی سے لے کے سکر تک موٹر میں میاں صاحب نے شروع کیا گریم بس کا روڈ میاں صاحب نے کر دیا دیکھو یہ کراچی کا امن خیرات میں نظر اللہ نیازہ اسے ملے ہوئے منصوبے کراچی کا امن میاں صاحب نے کیا آزاد خیال سے ووٹ دیتا ہے اور آزادی کے حساب سے بات کرتا ہے یہ میاں صاحب کے کارنامی ہے بھلے کوئی مانے یا نہیں مانے اور یہ بات غلط ہے یہ کراچی جو ہے نا پاکستان کے لیے ہم سب نے قربانی دیا ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان کے لیے ہمارا تنمن آزر ہے میں کون ہوتا ہوں شک کرنے والا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں میاں صاحب کی کار کردگی بتا دیں تین دفعہ کے پرائیم منسٹر اور پنسو پہ پانچ گنوایا آپ نے انگلی پہ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کتاب چھاپ کر دیں آپ جتنی بار انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب کا ذکر کیے کتاب ہی چھاپ جانی چاہیے میں آپ کو اگلے پروگرام میں پورا بک دوں گا میاں صاحب نے کہا کیا کام کیا ہے نا میں پورا بک دوں گا اتنا کمیٹی کے دور میں اتنا کام کیا کرپشن کے اوپر میں کیا بتا ہوں آپ کو آپ کو آپ کو کرپشن کے اوپر کرپشن کے خلاف میاں صاحب نے کام کیا ہے جی عزیم بھئی انہوں نے جب بات بڑی وقت کی مستوہ کمال صاحب الیکشن کراچی میں کہاں سے جیت سکتے ہیں کہاں نہیں کونسلری کا جیتے اچھا نہیں نہیں بالکل یہ تو دو آزادہ کا الیکشن میں آگیا ہمارے ساتھ ہاتھ سب جانتے ہیں یہ تو آپ تیری چلا رہے ہیں اس کے اوپر بات یہ ہے کہ میں دعوے سے کہ مستوہ کمال سے بیس کینڈیٹ پاک کراچی میں ہے ہی نہیں اگر فیر الیکشن ہو جائے ہیں کراچی کے کسی بھی سویٹ سے مستوہ کمال کو کھڑا کر دیں اس سے بہتر کوئی کینڈیٹ ہے نہیں اور یہ فیکٹ ہے آپ بات کر رہے ہیں بھائی آپ لوگوں نے تین دبا وزار ہے تو اس میں چلائیے تکلیف میں رکھا ہے لوگوں کو آپ کو کتنا موقع دیا لی بھائی نے بات کرنے کے لیے آپ نے پانچ پروشے گنوائے اس میں سے دو تو میں بھی نکال دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کا جو آپ نے کراچی اور سکھر کا موڈر پر بتایا وہ سی پک کے منصوبے ہیں پھر آپ نے کہا کراچی میں امن آیا امن کہاں سے آیا دو لوگوں سے امن آیا ایک آپ کا لوئر انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کیا اور نمبر ٹو بانیے ایمکی ایم کو گرانے میں مصطفیٰ کمال کا ہاتھ ہے پاک سر زمین پارٹی کا ہاتھ ہے آپ تو آتے تھے نائنگ سیلو پہ بھیگ مانگنے ووٹوں کی تین مارہ آپ نے حکومت کی ایمکی ایمکی ایم کے ووٹ شامل کیے نہیں کرتے آپ شامل یہ ہے حقیقت یہ تلق حقیقت ہے کہ آپ نے کراچی پہ ایمکی ایم کو مسلط رکھا کچھ نہیں کر سکے آپ کراچی کے لئے بھائی تمام پیسہ آپ لوگوں نے پنجاب پہ لگایا آپ کا ایک بھی سینیٹر تین صبحوں سے منتخب نہیں ہوا آپ کے تمام سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اور سینیٹر آپ کے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں یہ ہے حقیقت اور اگر آنے والے دنوں میں کراچی میں آپ کو آپ کے دور میں شروع ہوا نا سب آپ نے ریسیٹلی بات کر رہے ہیں اور ریسیٹلی آپ کی بات کی بغیر احکامات کی ریسیٹلی ہم ہی نکل رہے ہیں بہر بھائی بھائی بہر بھائی فیکچوالی ٹھیک نہیں ہے میمین ساں آچھا چلے میں دوبارہ آپ کے طرف ہی آتا ہوں جی عظیم بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ تو دکھار کسی اپنا ایک پائنٹ افیو ہے اپنا اپریشن شروع ہوا عظیم بھائی تو وزیر داخلہ کا نام کیا تھا اچھا اپنے ادوار میں دیکھیں میں بہت پیشن جا رہا ہے ہم تو ابھی کریں نہیں نہیں ٹائم بھی شورڈ دیکھیں دوہزار تیرہ کے اندر شروع ہوا نا کراچی اپریشن دیکھیں میرے سوال کا جواب دیتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کراچی اپریشن جب شروع ہوا تو وفا کی وزیر داخلہ کون تھا دیکھیں اندر کی باتیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ تمام کریٹیٹ رینجز کو جاتا ہے دیکھیں میں بتا ہوں رینجز کو اختیارات کون لیتا تھا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کس طرح اختیارات رینجز لیتی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں تین تین منہ کے اختیارات تین تین منہ کے اختیارات دیکھیں ایک دو چیزیں آپ کی چودنی نسار صاحب کو گریٹیٹ نہیں جانتا آپ کی لوگ انفرسنٹ ایجنسیز نے کام کیا بات تو ہوئی ہے نا کس کے حکم پہ کیا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں سسٹم تو ہوئی ہے جمہوری ملک کے نظر جمہوری حکومت ان کی تھی انہوں نے احکامات دیئے کراچی اپیس ناؤں گیا ایک لائن میں میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہ ریاست کی پولیسی تھی اچھا اسٹیٹ پولیسی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑا کسٹے کے پاس ہے زمین پارٹی کا بھائی سمجھتے ہیں نا بھائی یہ بھی ایک مثال ہے اس کی باقی سب کے باتے ہیں ان کو اپنی لیڈرشپ سے دھاکے کچھ نظر لیں نہیں نہیں بالکل فیکٹ ہوگا وہ کہے نہیں کیا نون لگ نے کام یہ میں نے کہا تیم پر وزیراعظم رہے کام نہیں کیا شفاہ کمال کی وجہ سے الطاف حسین کی دہشت اس شہر سے ختم ہوئی دو منٹ بعد انہوں نے رجوع کر لیا چلیں گے رنجس کا کمال میں نے کہا دو لوگوں کا کمال شکر ہے خدا کر روش کر لیا مجھے ضرورت نہیں پڑی میں آپ کو ایک بات کرسی کروں میں نے ایک بات کرسی کروں کراچی کی بربادی میں کراچی کی بربادی میں چائنا کٹنگ کا بہت بڑا کمال بلکل ایسا ہے کوئی گراؤنڈ کوئی میدان نہیں بچا کراچی میں جو خالی پڑا ہوا تھا وہاں آبادی ہو گئی اس نے کروائی چلے ٹیک ہے اس پہ ایک پورا پرگیام ہو سکتا ہے چائنا کٹنگ اور خیر کانونی تعمیرات کی اوپر اچھا کل میں بتا دا جلوں پریس کلپ کے اوپر کل ایک پروٹیسٹ بھی ہونے جا رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں یوسف گوٹ اور اورنگی ٹاؤن کی عوام شریک ہوں گے انسان دوست فاؤنڈیشن کے صدر ہیں کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کیس بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنایت کیا جنابے والا تھوڑا سے ایجنڈا بتائیے گا کیونکہ عوام کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں دیکھیں عالی بھائی آپ کو پتا ہے لاسٹ جو جولائے میں بارشی ہوئی اس کے بعد کیا پوزیشن ہوئی کیا کنڈیشن ہوئی اس ہیریہ کی اورنگی میں کیا ہوا کتنے بچے فوت ہو گئے ڈوب کے کتنی انسیڈنس ہوئے گھر کتنے ڈوب گئے کتنی فنیچر لوگوں کے تباہ ہوئے الیکٹرانک ہوا اور آپ کے سامنے آج بھی کنڈیشن ہے کس پرسنٹ ایج سے کس پیٹ سے کام ہو رہا ہے تو ہم صرف اس عوام کو اس علاقے کے لوگوں کو دی ہے اور کل کمنٹ کو اور وہاں کے جو الیکٹڈ میمبرز ہیں ایم این ایم پیز ان کو ایک میسج دے رہے ہیں سوفٹ میسج کہ بھائی اس بارشوں سے پہلے آپ کام کریں بارشیں آنے کے بعد جو آپ جاتے ہیں بریانی اور راشن لے کے اس سے لوگوں کو پائدہ نہیں ہے اور اب اس عوام کو وہ اویرنیس ہم نے دے دی ہے کہ they don't need راشن they need کہ اس دفعہ بارش سے پہلے آپ کے جو فالٹس ہیں اس ایریے کو اس کو کور کریں وارٹر بورٹ سے کام کروا کے دیں این ڈی ایم ایسے گھٹر نالے جتنے بھی بند ہیں سیوری سسٹم آپ صحیح کروا کے دیں کہی ایسی سے کام کروا کے دیں سوئی گیس کی جو لیکیجز ہیں وہ کام کروا کے دیں تو ہم پوری کوشش اسی میں ہیں کہ یہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے اس میں ارنگی کے بہت سے لوگ آ رہے ہیں سمو گھوٹ سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے لوگ جو یوسف گھوٹ کے لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کے صرف یہی ڈیمانڈ اور یہی ریکوارمنٹ ہے کہ ہمارا کام ہمارا ایریا روڈیں نالے سیوری سسٹم یہ سیکھ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ اکیس منصور شیخ صاحب انسان دوست فاؤنڈیشن کے سربراہ میرے ساتھ موجود تھے کافی نیک امیدیں وابستہ ہیں آپ سے اور اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا اپنے پرگرام کو لے کر بہت شکریہ عبیت شاہ صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے عبدالنبی بروہی صاحب پی ایم ایل اینج سے میرے ساتھ موجود تھے عظیم ممن صاحب ٹائم تھوڑا سا کم ملا ہے کونکلوٹ کر دیجئے گا میں چاہوں گا بات یہ کہ انشاءاللہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ والی باتیں یہ بات ہماری کراچی کی شیریوں کے لیے ہے کہ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں کہ اس شہر کو ایک بہترین لیڈرشپ ملنے والی ہے انشاءاللہ مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہوگی چیلنج ٹھیک ہے بہت شکریہ عظیم ایمن صاحب بھی پاکستر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیر ہو جائیں گی جس لیڈرشپ پر بھی اعتبار کرو وہ لیڈرشپ عوام کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیتی ہے اور یہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے لیڈرشپ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو لیڈر ویجنری ہوتا ہے لیڈر بنایا جاتا ہے نظریہ کی بنیاد پر آیا لیڈر ہی اگر صحیح معنوں میں ووٹر کو اپنے نظریہ کی مطابق استعمال کرے گا اپنے لیے استعمال کرے گا اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرے گا تو ووٹر بھی کہیں نہ کہیں نالہ دکھائی دے گا اور اب باشعور عوام ہے پاکستان کی دیکھا جائے گا جس نے کارکرتگی دکھائی وہ سرے فہرس جس نے نہ دکھائی وہ دوبارہ ہلکے میں قدم نہیں رکھ سکتا اسی کے ساتھ اپنے مسمان محمد علی کو دیجئے اچانے اللہ حافظ